پاکستان کے مایانا سنائپر راجہ زیشان حیدر کی ہنگامہ خیز داستان وطن دشمنوں سے نبردازمہ راجہ زیشان حیدر عرف ایس ایس اور اس کے جگری یار سردار خان کی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے وطن کی بقا کے لیے جد و جہد قدم قدم پر سنسنی اور اسرار کے رنگ لیے ایسے واقعات کہ سننے والوں کے سانس تھن جاؤں سنائپر اور سپورٹر کے بعد حاضر خدمت ہے اسی سلسلے کی نئی کڑی سنائپر کا تیسرا حصہ شوٹر آپ کے لیے پیش خدمت ہیں نئے ہمگام پرانی دشمنیات ایڈونچر، ایکشن اور وطن کے لیے جان قربان کرنے کا عظم رکھنے والے سرفروشوں کی داستان ریاض آقب کوہلر کے قلم سے نکلا ایک لازوال کردار ممتہ دیدی خاصی کمزور ہو گئی تھی ریشمی بال الجھے ہوئے اور بیرونک لگ رہے تھے چہرے پر دو تین نیل بھی نظر آ رہے تھے اور لگتا تھا کہ باقی بدن پر بھی تشدد کے نشانات ہونے تھے انہوں نے ہلکے نیلے رنگ کا پاجامہ اور اسی رنگ کی قمیز پہنی تھی بلکل جیسے آپریشن تھیٹر کے مریضوں کے کپڑے ہوتے ہیں بدن سے ہلکی بو ایسے اٹھ رہی تھی جیسے انہیں نہائے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہو شاید انہیں بھوکا بھی رکھا جاتا ہو انڈین عقوبت خانے میں میں چند دن گزار چکا تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس طرح تشدد کر سکتے ہیں دیدی کا جرم تو مجھ سے بھی زیادہ تھا کہ غدار کو جاسو سے زیادہ زدو کوب کیا جاتا ہے یہی وجہ تھی کہ کرنچاولہ کو اس کے بارے میں کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی میں نے دونوں قیدیوں سے مسافہ کیا اسی دوران بملا بھی پہنچ گئی بچ جانے والے دشمنوں کی مشکیں کس کے ہم نے وہیں چھوڑا اور ان کے ہتھیار اپنی گاڑیوں میں رکھے اور چار گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس چل پڑے دو تین کلومیٹر فاصلہ دائے کرتے ہی ہماری گاڑیوں نے مختلف سمتوں کا رخ کرنا شروع کر دیا میں بملا اور ممتہ دیدی ایک کار میں تھے کار بملا چلا رہی تھی جبکہ میں اور ممتہ دیدی اقبی نشست پر تھے وہ دائیں ہاتھ انہوں نے یوں تھاما ہوا تھا جیسے میرے غائب ہونے کا اندیشہ ہوں ان کے چہرے کو دیکھا نم آنکھوں سے وہ مجھے ہی گھور رہی تھی چہرے پر بڑی بہنوں کیسی شفقت اور ممتہ چلک رہی تھی اس کی ہاتھ کو پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے میں نے ندامت ظاہر کی معافی چاہتا ہوں دیدی میں نے بہت دیر کر دی معلوم ہی نہیں تھا وہ ظالم آپ کے ساتھ اس سندلی سے پیش آ رہے ہیں گہرا سانس لیتے ہوئے وہ وارفتگی سے بولیں جیسے ہی میرے سر پر پسٹال تاننے والے کے ہاتھ پر گولی لگی میں فوراں سمجھ گئی کہ فائر کرنے والا میرے راچ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا میں نے کہا مجھے جب یہ خبر ملی کہ آپ پر مقدمہ چل رہا ہے تو سوچا ایک آفیسر کے ساتھ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ تفتیش ہی کریں گے مگر ان درندوں میں تو انسانیت نام کو نہیں اس نے سسکی بھری بولی جب خود پر گزرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے میں نے ان کا سر کندھے سے لگایا کہا بس اب آپ آزاد ہیں وہ غیز و غضب سے بولیں جب تک کرن چاولہ جیسے درندے کو عبرت کا نمونہ نہیں بنا لیتی خود کو آزاد نہیں سمجھ سکتی میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا جن بہنوں کے بھائی زندہ ہوں انہیں بدلہ لینے کی فکر نہیں کرنی چاہیے مان بملا بولی یہاں اترنا ہوگا وہ لنک روڈ پر چار پانچ کلومیٹر مغرب کی جانبہ گئی تھی سڑک سے اکچھا راستہ زریف فارم کی طرف جا رہا تھا فارم کار سے نگل کر جیپ میں بیٹھے اور اپنی سنائپر رائفلیں بھی جیپ میں رکھ لیں ایک آدمی کار میں بیٹھ کر آگے بڑھ گیا جبکہ دوسرا جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا جیپ جو ہی فارم کے قریب پہنچی داخلی دروازہ کھل گیا وسیع سہن عبور کر کے جیپ ایک کھلے برامتے میں جارو کی ہمارا سامان اندر لے آؤ بیملہ ڈرائیور کو ہدایت دے کر نیچے اتر گئی اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ پہلی مرتبہ وہاں نہیں آ رہی بیملہ ممتہ دیدی کو مخاطب ہوئی بولی مادام سنی تھا یقیناً آپ پہلے نہانا پسند کریں گی ممتہ دیدی نے اسبات میں سر ہلایا بولی ہاں اور میڈیکل بکس بھی منگ بالو راج میرے زخموں پر مرہم پٹی کر دے گا میں نے ہستے ہوئے کہا پشپا کماری پیشاور نرس ہیں دیدی بیملہ نے دعوت دی آئیں میڈم آپ کو کمرہ دکھا دوں ممتہ دیدی مجھے مخاطب ہوئی راج تم بھی آونا میں نے کہا آپ تازہ دم ہو جائیں زخموں پر مرہم بھی لگوالیں میں بھی رائیفل صاف کر کے آتا ہوں انہوں نے مو بنایا بولیں کسی ملازم کو بتا دو میں نے ایس آر ون کو تھپ تھپایا کہا یہ میری محبوبہ ہے دیدی کسی ملازم کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں شفقت بھرے انداز میں میرا کان کھینچتے ہوئے بولیں تم بھینا اور بیملہ کے ساتھ آگے بڑھ گئیں میں نے رائیفل کو اچھی طرح صاف کر کے بیگ میں ڈالا اتنی دیر میں دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا تھا مگر اس سے پہلے کہ ہم کھانا شروع کرتے ایک شخص جلدی سے سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا قریب آیا اور بیملہ کو مخاطب ہوا پولیس کی گاڑیاں پولیس کی گاڑیاں آ رہی ہیں وہ بولی ٹھیک ہے سنبھال لینا اسے کہتے ہوئے وہ اتمنان سے اٹھی چلو زیشان صاحب میں اس کے ہمراہ ہو لیا میڈم آ جائیں اس نے ممتہ دیدی کو بھی گمرے سے بلا لیا چند لمحوں کے بعد ہم خفیہ تیخانے میں منتقل ہو گئے تھے اپنے ہتھیار بھی ہم وہیں اٹھا لائے تھے ممتہ دیدی کا پرانا لباس بیملہ نے پہلے ہی بھٹی میں جھونک کر جلا دیا تھا مندرہ بیس منٹ کے بعد ہی ملازم نے سب اچھا کی رپورٹ دے دی ہم تیخانے سے نکل آئے کھانا کھا کر میں اور ممتہ دیدی ان کے کمرے میں آ گئے تھے سوفے پر اس کے پہلوں میں بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا اب بتائیں یہ سب کچھ کیسے ہوا وہ فلسفیانہ انداز میں بولی کم ظرف کی دوستی جی کا زیاں میں نے کہا انہیں آپ پر کیسے شک ہوا وہ بولین تمہارے فرار کے بعد کرن چاولہ نے تجدید تعلقات کی کوششیں شروع کر دیں مگر میرے سامنے اس کا گھٹیا چہرہ بے نقاب ہو گیا تھا کردار کے لحاظ سے وہ کسی نچلے درجے کے غنڈے سے بھی گیا گزرا تھا میرے آئینہ دکھانے پر وہ دھمکانے لگا کہ وہ تمہارے بارے میں میرے سارے راز فاش کر دے گا میں نے اس کی دھمکی کو اہمیت نہ دی مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا گر جائے گا میرے خلاف اس نے کافی ثبوت اکٹھے کیے ہوئے تھے تم میرے بالوں سے چمٹی نکال کر لورا براؤن کے ہمراہ جو قید سے فرار ہوئے تھے اس کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا پھر تمہیں ان کے گھیرے سے نکالا ان کے منصوبے سے آگاہ کیا وغیرہ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ اتنا گر جائے گا تو یقیناً فرار ہو جاتی مگر معلوم نہیں تھا اس لیے گرفتار ہو گئی سوچا تھا آسانی سے اپنا دفاع کر لوں گی مگر اس نے سارا کیس تیار کیا ہوا تھا اور پھر میری تفتیش کی ذمہ داری بھی اس نے حاصل کر لی اور مجھے اس نے سر جھکا لیا تھا آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلنے لگے بولی میں اسے چھوڑوں گی تو نہیں میں متبسم ہوا بولا کیا کریں گی بولی اس کا جینا اجیرن کر دوں گی وہ حال کروں گی کہ نہ جی سکے گا اور نہ مر پائے گا میں نے اپنا موبائل فان اس کے طرف بڑھایا کہا اچھا پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے چہرے پر حیرانی نمودار ہوئی پھر موبائل پکڑ کر ویڈیو دیکھنے لگیں جون جو ویڈیو آگے بڑھتی گئی وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے پرشوہ قنداز میں سکرین پر نظریں گاڑے بیٹھی رہیں یہاں تک کہ وہ لمحے بھی آ گئے جب میں نے کرن چاولہ کی ریڈ کی ہڈی توڑی تھی راج میرے بھائی وہ ہاتھوں کے پیالے میں میرا چہرہ تھام کر بے ساختہ میری آنکھیں اور ماتھا چومنے لگیں بولی جانتی تھی میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا راج اپنی بہن کا بدہ لے گا وہ کافی دیر جذباتی انداز میں مجھے شفقت اور محبت سے ساتھ لپٹائے رہی میں نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا اب بتائیں کیا کرنا ہے انہوں نے فوراں مطالبہ کیا مجھے اپنے ساتھ پاکستان لے جاؤ میں نے نفی میں سر ہلایا کہا میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری دیدی کو شک کی نگاہ سے دیکھے یا ان کی نگرانی کرائے سب جانتی ہیں کہ آپ راکی میجر رہ چکی ہیں اور اس سارے واقعے کو کوئی راک کے ڈرامے کا نام بھی دے سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پاکستان اور بہن کی محبت میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے اس کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی تھی بولیں سوچا تھا بقیہ زندگی اپنے راچ کے ساتھ گزاروں گی میں نے کہا میں نے کچھ اور سوچا ہے وہ مستفسر ہوئیں کیا میں نے کہا آپ کو کسی یورپی ملک میں فرار کروا دیتا ہوں پھیکے تبسم سے اس نے غالب کا مصرہ گنگن آیا ہم نے مانا ہے کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا میں اتمنان سے بولا یہ فکر کرنا بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس نے اشتیاق سے پوچھا پھر بھی کچھ پتہ تو چلے میں نشست چھوڑتے ہوئے بولا فلحال آرام کریں کوئی بندوبست کرلوں پھر تفصیل بتاؤں گا اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اپنے کمرے میں جا کر میں نے لورا براؤن کو ای میل کر کے اس کا وٹس ایپ نمبر مانگا اور آرام کرنے لیٹ گیا سپہر کو جاک کر نماز پڑی اور ای میل دیکھی تو لورا کا جواب آیا ہوا تھا میں نے آڈیو کال کی اس نے کارٹ کر ویڈیو کال میں لالی بولی میری شکل اتنی بری تو نہیں ہے کہ آڈیو کال کر رہے ہو رابطہ ہوتے ہی اس نے آنکھیں نکالیں کافی عرصے کے بعد اسے دیکھا تھا چہرے پر پہلے سے زیادہ رونک چھائی تھی یقیناً یہ ایش و آرام اور پرسکون زندگی گزارنے کی وجہ سے تھا میں نے مو بناتے ہوئے کہا کسی بے وفا کا چہرہ دیکھنے کا کوئی شوق نہیں اس نے تنبیہی انداز میں انگلی اٹھائی اے غلط بات نہیں بات خود نہیں کرنا چاہتے اور الزام مجھے دیتے ہو میں نے موضوع تبدیل کیا اچھا جھگڑے کو چھوڑو ڈیویڈ کی سنا اس نے بینیازی سے کندھے اچھکائے کب کی الہدگی ہو گئی میں نے حیرانی ظاہر کی کیوں اس نے تفصیل بتائی پیسے والوں کو لڑکیوں کی کیا کمی اور ایسے دل پھینک کے ساتھ رہنا مجھے کیوں گوارہ ہوتا اپنا اپنا حصہ لے کر ہم خوش دلی سے الہدہ ہو گئے میں نے مزاہی انداز میں پوچھا اور میرا حصہ وہ فراخ دلی سے بولی اب تک سوڈر لینڈ کے اکاؤنٹ میں ایک ملین پاؤنڈ رقم موجود ہیں اور مجھے خوشی ہوگی اگر وہ تم لے لو میں نے خوشگوار حیرانی سے کہا سچ کہہ رہے ہو وہ خفقی سے بولی راجہ اتنی بے اعتباری بھی اچھی نہیں ہوتی میں نے کہا ٹھیک ہے وہ رقم میری بہن کو دے دو اس نے وضاحت چاہی تمہاری بہن کون جواباً مجھے ممتہ دیدی کے متعلق تفصیل سے بتانا پڑا تفصیل جانتے ہی وہ متاجب ہوئی بولی اب تک وہ تعلق نبھا رہے ہو میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا تعلق توڑنے کے لیے نہیں جڑے جاتے وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی پہلے میں سوچتی تھی کہ تم احمق ہو اور اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ میں ٹھیک سوچتی تھی میں نے تصدیق چاہی تو تیہ ہو گیا اس نے سنجید کی سے پوچھا بتاؤ رقم اسے کیسے بھیجواؤں میں نے پوچھا آج کل تم کہاں ہوتی ہو بولی سوچرلینڈ کی سیاحت کر رہی ہوں میں نے کہا میں چاہتا ہوں تم ممتہ دیدی کو اپنے ساتھ رکھو کیا ایسا ممکن ہے وہ شرارتاً بولی گویا تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کرا رہے ہو میں نے جھڑکا گھٹیا گفتگو نہیں کیپٹن وہ مو بناتے ہوئے بولی ہاں گھٹیا گفتگو کا اجازت نامہ تو صرف تمہارے پاس ہے میں نے کہا میرے سوال کا جواب دو وہ برہمی سے بولی بکواس کر چکی ہوں نا اسے اپنی محبوبہ کی طرح رکھوں گی اور کیا سننا چاہتے ہو میں نے ہستے ہوئے کہا شکریہ وہ خلوص سے بولی اپنے پاس رکھو البتہ کوئی اور کام ہو تو بلا تکلف بتا دو لورا براؤن تمہارے احسانات کو کبھی بھولی ہے نہ بھولے گی میں شرارت سے ہنسا کہا جھوٹ مت بولو ایک چھوٹا سا وعدہ تو تم سے نبھائے نہیں گیا وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی شروع ہو گئی راجہ کی بکواس میں نے کہا غریب کا سچ بھی بکواس لگتی ہے اس نے للکارہ یہ نہ ہو میں سیاحتی ویزے پر پاکستان پہن جاؤں اور پہلا وشہ کے سامنے تمہیں وعدہ پورا کرانے لے جاؤں پھر راجہ صاحب کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی میں نے فوراں کہا سوری وہ کھل کھلا کر ہنستی ہم کافی دیر گپ شپ کرتے رہے یہاں تک کہ ملگجہ اندھیرہ دیکھ کر میں نے اجازت چاہی اس دوران ہم کافی کچھ تیئے کر چکے تھے رات کا کھانا میں نے ممتہ باجی کے ہمراہ کھایا تھا وہیں اسے لورا براؤن کے مطالق بھی بتا دیا اتنی بڑی رقم کا سن کر وہ دنگ رہ گئی تھی بے یقینی سے پوچھا اس رقم سے تمہارے اپنے کئی کام ہو سکتے تھے میں نے جذباتی دھونس جمعائی تو اب بھی میرے ہی کام آ رہے ہیں کیا آپ میری ذمہ داری نہیں ہیں وہ خفیف انداز میں بولی چھوٹے مجھے اس رقم کا دسویں حصہ بھی کافی ہوگا باقی تم اپنے لئے منگ بالو میں نے کہا جانتا تھا مو بولے رشتے کو ہمیشہ بے ساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ کے سگے بھائی نے رقم دی ہوتی تو آپ مو بنا کر کہتی میرا حق اس سے زیادہ بنتا ہے وہ بھی بھرتے ہوئے بولی اگر دوبارہ مو بولا رشتہ کہا تو چماٹوں سے چہرہ لال کر دوں گی میں ترکی بہ ترکی بولا دوبارہ آپ نے بھی ایسا کہا تو میں چپنے ہی رہوں گا بولی ٹھیک ہے نہیں کہتی اس نے اس انداز میں کہا کہ میرا قیقہ نکل گیا اگلے چند دن ہم نے وہیں گزارے اس طوران سورج داس سے بھی کال پر بات ہوئی اپنے دونوں جاسوس اس کے پاس پہنچ گئے تھے میرا کام وہاں ختم ہو چکا تھا ممتہ دیدی نے دلجیت سنگھ کے ساتھ چند نشستوں میں انہیں تفصیل سے ضروری معلومات دے دی تھی ممتہ دیدی کو باہر بھیجنے کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی اور پھر ایک دن میں ممبئی کے چترپتی شیواجی مہراج انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ممتہ دیدی کو الویدہ کہہ رہا تھا اس وقت وہ ایک عمر رسیدہ خاتون کے روپ میں تھی وقت رخصت وہ مجھے لپٹ کر شفقت سے نوازنے لگی دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ ماں بیٹے کو پیار کر رہی ہے اس کا انداز ہی ایسا تھا میرا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئیں بولین جانے پھر کب ملاقات ہو میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا فیلحال آپ کا دور جانا ضروری ہے اور پریشان نہ ہونا لورا براون آپ کا پورا دھیان رکھے گی اس کے ساتھ مل کر دنیا دیکھو دماغ کو سکون دو اور فکر نہ کرو انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی نم آنکھیں لیے وہ آگے بڑھ گئیں جب تک نظر آتی رہی میں وہیں کھڑا رہا اور پھر بوجھل قدموں سے ائرپورٹ سے نکل آیا میں دلجیت سنگھ اور بملاکور سے الویدائی ملاقات کر کے آیا تھا وہاں سے سیدھا وشوا سنگھ کے پاس پہنچا دو تین دنوں کے اندر اس نے میرے کاغذات تیار کروا دیئے تھے جانے سے ایک دن پہلے میں نے اس آر ون کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا منصوبہ بنایا یوں بھی میں اس سے پنتالیس سے زیادہ گولیاں فائر کر چکا تھا اور پچاس گولیوں کے بعد اس کی کارکردگی میں فرقانا شروع ہو جاتا میں فٹ نہیں انچوں کے حساب سے نشانہ ساتھتا تھا اور جس رائیفل میں درستی نہ ہو وہ میرے کسی کام کی نہیں تھی البتہ ایک لمبی رفاقت کے بعد اس سے جدہ ہونا بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی قریبی دوست سے بچھڑ رہا ہوں مگر رائیفل کو دفن کرنے کی نوبت نہ سکی اس سے پہلے ہی انصاری صاحب کی میل وصول ہوئی جوان یقیناً تمہیں گھر آنے کی جلدی ہوگی مگر ایک ایسا کام آن پڑا ہے جو ایک سنائپر ہی کر سکتا ہے تمہیں جود پور جانا پڑے گا وہاں بلدیونگر کالونی میں شیوہ مندر کے بڑے پروہت سے ملو مزید رہنمائی وہ کرے گا پہچان کا کوڈ میرا نام آکاش چڈہ ہے اور میں اپنا گھر مندر کو دان کرنا چاہتا ہوں وہ جواب دے گا پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو تو کہنا مندر ہی میرا گھر ہے اور آپ میرے باپ کی جگہ ہیں وہ جواب دے گا ٹھیک ہے کل گھر کے کاغذات کے ساتھ آ جانا آپ اجازت لے کر وہاں سے نکل آنا باقی ملاقات کا طریقہ وہ خود دے کر لے گا انساری صاحب کی میل پڑنے کے بعد میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ آیا ایس آر ون کو دفن کروں یا آخری حد تک اس سے فائر کروں کیونکہ انہوں نے سنائپنگ سے مطالق مشن کا تو بتا دیا تھا لیکن سنائپر رائفل کے مطالق وضاحت نہیں کی تھی کہ آیا اس کا بندوبست مجھے خود کرنا تھا یا میرے مددگاروں کی ذمہ داری تھی اور بلفرز سنائپر رائفل مجھے وہ مہیا کرتے تب بھی وہ رائفل ایس آر ون کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس جیسی خصوصیات رکھنے والی ہیوی سنائپر رائفلیں ایس آر ون کے مقابلے میں بہت زیادہ وزنی ہیں رینج ماسٹر بیرٹ ایم ون زیرو سیون ایکوریسی انٹرنیشنل اے ایس ففٹی آرکٹک وارفیر ففٹی ٹیک ففٹی وغیرہ تمام دور مار رائفلیں ہیں اور میار کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں مگر ایک تو وزنی ہیں دوسرا یقینی نہیں تھا کہ وہ اتنی قیمتی رائفل کا بندوبست کر پاتے ہیں کیونکہ ہر رائفل کی قیمت پاکستانی رقم میں دس پندرہ لاکھ سے اوپر تھی اور پھر اس کی خریداری بھی ایک مسئلہ ہی تھا کوئی عام چیز تو تھی نہیں کہ بندہ بازار سے جا کر خرید لیتا سب سے بڑھ کر کہ ہیوی سنائپر رائفلیں بڑی پیکنگ میں دستیاب ہوتی ہیں اور انہیں ویرانے میں تو ساتھ پھرانا مشکل نہیں ہوتا مگر کسی شہر میں ایسا کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے اس مسئلے پر تھوڑی تیر دماغ کھپانے کے بعد میں نے انساری صاحب سے پوچھنا ضروری سمجھا کیونکہ ممکن تھا کہ میرے خیرخواہوں نے سنائپر رائفل کا پہلے سے بندوبست کر رکھا ہوتا اور میں خامخواہ اس بارے میں سوچ سوچ کر حلکان ہوتا رہتا انہیں ای میل بھیج کر میں جواب کا انتظار کرنے لگا گھنٹے بھر کے بعد جواب ملا تمہارے پاس وہ خاص رائفل موجود تو ہے ویسے ان لوگوں کے پاس سٹائر رائفل دستیاب ہیں باقی تم خود بہتر جانتے ہو سٹائر رائفل گو وزن میں بہت حلکی ہے استعمال میں سادہ اور کارکردگی میں امدہ ہے مگر اس کی کارکر رینج آٹھ سو میٹر ہے اور مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کتنے فاصلے سے فائر کرنا تھا بہتر یہی تھا کہ ایس آر ون میں پاس رکھتا اس دوران اچانک ہی خیال آیا اور میں ویٹس ایپ پر لورا کو کال کرنے لگا ممتہ دیدی ان کے پاس پہنچ چکی تھی دونوں سے تھوڑی دیر گپ شپ کر کے میں نے لورا سے پوچھا کچھ یاد ہے ایس آر ون رائفل کس کس کو بیچی تھی وہ سوچتے ہوئے بولی تین رائفلیں عرب شیخوں کو دی تھی ایک وشال گپتہ کو اور ایک رائفل ایک نواب صاحب کے حوالے کی تھی غالباً نواب نصار اللہ نام تھا جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا بڑھا کھوزٹ اس کے علاوہ کسی کو نہیں بیجی تھی اور وجہ تمہیں معلوم ہے یقیناً سنائپر ہونے کے ناتے اس کی یاداشت کافی اچھی تھی تب ہی تو اسے نام یاد رہ گئے تھے البتہ نصر اللہ نام اس نے مخصوص یورپین لہجے میں ادا کیا تھا میں نے پوچھا کچھ معلوم ہے کس علاقے سے تعلق رکھتا تھا وہ بولی اگر میں غلطی پر نہیں تو شاید احمد آباد نام لیا تھا مجھے اپنے پاس آنے کی دعوت بھی دی تھی سونے کا لوکٹ بھی تحفے میں دیا تھا اس نے قیقہ لگایا بولی مجھ پر لٹو ہو گیا تھا کمبخت ساٹھ سال سے زیادہ عمر تھی مگر ٹھرکی تم سے بھی بڑھ کر تھا میں برا مناتے ہوئے بولا میں کب تم پر لٹو ہوا تھا یا تحفہ دینے کی ہماقت کی تھی وہ تفاخر سے بولی بھول گئے کتنا خرچہ کیا تھا اور میرے زخمی وجود کو اٹھا کر کیسے عاشقوں کی طرح بھاگ رہے تھے میں نے بھنناتے ہوئے پوچھا اور اس کی وجہ میرا ٹھرکی پن تھا اس نے کندھے اچھکاتے ہوئے بے بروائی سے کہا اور کیا میرے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا کمی نہیں وہ اتمنان سے بولی کمینا میں نے کہا تم سے بات کرنا ہی گناہ ہے وہ ترکی بہ ترکی بولی منت کس نے کی ہے دوستو چونکہ یہ کہانی ساتھ ساتھ لکھی جا رہی ہے اس لیے جیسے ہی اس کی اگلی اقصاد موصول ہوں گی ہم آپ کے لیے فوراں پیش کرتے رہیں گے امید ہے آپ ہماری محنت کو سراحتے رہیں گے اور ہماری مجبوری کو سمجھیں گے تب تک ہماری دوسری کہانی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی امید کرتے ہیں آپ اس کو بھی ایسے ہی پسند کریں گے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ